اسلام علیکم حضرت جی آج سے ہماری نیکس بیچ کی ریٹیشنز اوپن ہو رہی ہیں اس ویڈیو میں کمپلیٹ ڈیٹیلز ڈسکس کریں گے جو آؤٹلائنز کی ہے ویڈیو بنانے کا صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ کانٹنٹ کو ڈیٹیلز سے سمجھایا جا سکے کیونکہ یہ کوئی ٹیپیکل ٹیکنیکل انیلسز کی سپورٹ اور ریزیسٹنس واری ٹریننگ نہیں ہے ٹھیک ہے اور آؤٹلائنز شروع کرنے سے پہلے ایک چیز یہاں پہ میں بتا دوں کہ ہم نے ٹریننگز اس وقت کروانا شروع کی تھی جب ہماری مارکٹ میں دور دور تک کوئی آن لائن ٹریننگ کا کانسپٹ نہیں تھا آج سے پانچ سال پہلے اور الحمدللہ سے وہی ہے ہر بیچ کے اندر نیا سبجیکٹ کوئی نہ کوئی نیا سبجیکٹ ایڈ ہوتا ہے اس ٹریننگ کے اندر بھی دو سبجیکٹ نے ایڈ ہوئے ہیں بدلتی ہوئی مارکٹ کے ساتھ جو نئی چیزیں آتی جاتی ہیں اس کو ہم ٹریننگ کو اس کے حساب سے موڈیفائی کرتے جاتے ہیں اچھا جی ہم اپنی آؤٹلائنز کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کانسپٹ بیلڈنگ اور مارکٹ سائیکولوجی میرے نظیق سب سے جو بنیادی اور ضروری چیز ہے مارکٹ کو سمجھنے کے لیے وہ سائیکولوجی ہے انویسٹر اور جو پلیئر ہیں مارکٹ کے موورز ہیں ان کی سائیکولوجی کو سمجھنے کے لیے کہ آپ نے ٹریننگ کے دوران سوچنا کیسے ہے مارکٹ کے بارے میں کس طرح سے سوچنا ہے یہ بہت میٹر کرتا ہے تو اس کے لیے پروپر ایک مائنڈ سیٹ ہونا ضروری ہے صرف آپ ٹریننگ لائنز اور سپورٹ کے ساتھ کبھی بھی مارکٹ جیت نہیں سکتے اس کے بعد ہمارا فرسٹ لیول بیسک کا شروع ہوتا ہے کینٹر سکس پیٹرنز ٹریننگ لائنز بریک آٹ انڈکیٹرز منویل پیٹرن اور موووینگ ایویجز یہ اس بیسک لیول کے اندر آتی ہیں اور اس کے اندر بہت ساری انکومن چیزیں ہیں جو آپ کو سیکھنے کو ملیں گی یہ صرف اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے انٹرنیٹ یوٹیوب بغیرہ کے اوپر سکھایا جاتا ہے اس کے علاوہ اڈوانس لیول ون آتا ہے جس کے اندر وولیوم آنیلسیز ٹرینڈ آنیلسیز مارکٹ سائیکلز ماسٹر پیٹرن ڈیورجن سٹریٹیجی ایموشنل ڈسیپلن یہ چیزیں آئیں گی ایڈوانس ون میں ایڈوانس ٹو میں ڈیٹا آنیلسیز یہ نیا سبجیکٹ آئیڈ ہوگا ہے ماسٹر پیٹرن بھی نیا سبجیکٹ آئیڈ ہوگا ہے پرسنٹیج آنیلسیز پرو پیٹرن سکریپٹ سیلیکشن انڈیکس منیجمنٹ 360 مارکٹ بیو اس میں کچھ ایسے ٹاپکس ہیں جس میں مارکٹ سائیکولوجی ہے یا انڈیکس منیجمنٹ ہے ایک دو اور ٹاپکس ہیں جو آج یوٹیوب کے اوپر کوپی ہو رہے ہیں جو الحمدللہ سے سب سے پہلے ہم نے شروع کیے تھے اور یہ میں کلیم کرتا ہوں کوئی بھی اس چیز کو چیلنج نہیں الحمدللہ سے کر سکتا اور اس کے علاوہ ایڈیشنل میں ہوگا پی ٹی اے پرائیویٹ کمیونٹی پی ٹی اے پرائیویٹ کمیونٹی اکثر میں سکرین شورٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا تو ہم نے ایک ایسی کمیونٹی بنا دی کہ بھئی یہ نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو ٹریننگ کروا دی اور اس کے بعد ٹاٹا بائی بائی کیونکہ میں نے جب سیکھنا سٹرک مارکٹ کو شروع کیا تھا سیکھنے کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے منٹورشپ کی کہ آپ آپ کا ایک منٹور ہو جو آپ کو پروپرلی گائیڈ کرتا رہے کیونکہ آپ وہ اتنا نالج کچھ دنوں کے اندر ڈائیجرسٹ نہیں کر سکتے تو یہاں پہ سارے پرانے سرڈینٹس بھی ہیں نہیں آتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ گروہم ہوتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اور پرانوں سے بھی سیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ سکریپس کی ڈسکیشن سکریپس کے بارے میں سیکٹرز کے بارے میں مارکٹ کے بارے میں آپ پورٹفولیو ڈسکریپس کرنا چاہتے ہو گروپ میں یا پرائیوٹلی یہ ساری چیزیں یہاں پہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور پوری ایک گائیڈنس ملتی رہتی ہے تاکہ ایک جو نیو بھی ہے وہ ایک مچور ٹریڈر بن سکے اور الحمدللہ سے سیکڑو ایسے سکریڈنس ہیں یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کیونکہ جب تک مائنڈ سیٹ نہیں آپ کا بنے گا یہ صرف ٹرنڈ لائنز اور سپورٹر ریزیسسنس کی گیم نہیں ہے اس کے بعد بیسیک لیول ون ایڈوانس لیول ون ایڈوانس لیول ٹو ڈسیجن میکنگ ایڈ دی انڈ سب سے زیادہ میٹر کرنے والی جو چیز ہے وہ ڈسیجن میکنگ ہے کیونکہ مارکٹ نیچے جا رہی ہے یا مارکٹ اوپر جا رہی ہے نظر سب کو آ رہی ہے لیکن کماتہ وہ ہے جس کے پاس ڈسیجن میکنگ پاور ہوتی ہے رائٹ ٹائم کے اوپر رائٹ ڈسیجن اور ڈسیجن میکنگ پاور کس طرح سے آتی ہے رائٹ نولیج آپ آپ کے پاس ہوگا جس کے علاوہ فیز جو ہے وہ ٹرنٹی تھاؤزنڈ ہوگی ڈیوریشن ٹو منتھ ہوگی آپ اس ڈیئے کے نمبر پہ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں شکریہ